اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سکیم بحریہ ٹاؤن کراچی کیا اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے کیا قوم پرستوں نے جو مقدمہ بلڑنے کا فیصلہ کیا ہے جو وہاں کے لوکل سندھی ہیں ان کی زمینوں کے اوپر جو بیریہ ٹاؤن نے غاسپانہ قبضہ کیا حکومت کے ساتھ مل کر بیروکریٹس کے ساتھ مل کر سندھ حکومت کے بہت سارے لوگوں نے مل کر اس کے اندر رول پلے کیا نیب کے اندر کیسز بہت سارے چل رہے ہیں جو بھی قوم پرستوں نے آواز اٹھائی ہے دیر سے اٹھائی ہے بہت دیر سے اٹھائی ہے کسی کے کہنے پر اٹھائی ہے یا ان کا شعور ابھی جاگہ ہے اٹھائی ہے ان معصوم سندھیوں کو ان کی زمین ملنی چاہیے یا اس کا وہ معاوضہ جو معاوضہ اس زمین کا بیریہ ٹاؤن لے رہا ہے جس طرح سے لے رہا ہے اسی قیمت میں وہ زمین خریدی جائے ان سندھیوں کو جو لوکل ہیں جن کے گاؤں ہیں ان کو وہ پیسہ اسی طرح سے دیا جائے کیا ایسے ہونے جا رہا ہے یا پھر اگر خاتمہ ہو رہا ہے اور قوم پرست ماننے کو تیار نہیں ہیں اور قربانی دینے کو تیار ہیں سندھ کے لیے کچھ بھی کرو کوئی بھی مقدمہ بناو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یا تیسرا ہاتھ یا ایک تیر سے دو شکار یہ ان کی پلاننگ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو وہ زیادتی کا نشانہ نہیں بننے دیں گے کہ کوئی سندھ کے باہر سے آدمی آئے گا اور پنجابی آئے گا اور وہ آنے کے بعد یہاں پر زمینیں خرید لے گا اور زمینیں اس طرح سے خرید لے گا جس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اسرائیل نے فرستینیوں سے ایسے زمینیں خریدی یہ سب کچھ کرے گا اور نہیں ہونے دیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کا وے آؤٹ کیا ہے اس کا راستہ کیا ہے اور اس کے پھر آڑ کے اندر پاکستان کے نارے پاکستان کے خلاف نارے پاکستان کے سالیمت کے خلاف نارے اور بہت سارے ایسے نارے لگیں گے اس کا وے آؤٹ کیا ہے اس کے اوپر ادارے بہت تفصیل سے بات کر رہے ہیں میرے پاس بہت اہم انفومیشن ہے اس لیے میں نے سوچا کہ بہریہ ٹاؤن میڈیا کے لیے آلموسٹ نو گو ایریہ ہے جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس طرح کہ گفتگو بہریہ کے بارے میں کر کوئی نہیں سکتا چینلز تو کیا صحافی بھی بہت کم جو ہے وہ پرو ہی رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ملک ریاض ہی وارث ہیں اس کے یا کوئی اور اب تو بہت سارا بک چکا ہے وہ اس کے بہریہ کے وارث بہت سارے ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے بہت پریشان ہے مارکٹ بہت گر گئی ہے زمین پر آگئی ہے مارکٹ آہ بہت سارے ایسے معاملات اس میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون آئے گا آلریڈی نیپ کے اندر کیسیز ہیں نئے کیسیز اور آگئے ہیں پرانی کمیٹ بلٹس ہیں جس کے اوپر پیسہ دینا ہے ملک ریاض واپس اس ساری صورتحل کو ٹھیک کر پائیں گے ان کی مدد کون کرے گا اور کیا قوم پرست بیک فوٹ پہ جائیں گے کیونکہ انہوں نے جس طرح کی باتیں کر لی ہیں آخری حد تک جانے والی اس سے وہ واپس آکے تھم کر بیٹھ جائیں گے سن حکومت نے جو بہت سارے ان کے خلاف کیسیز ہیں سن کے چیپ سیکریٹریز ہوں ملی ڈیولمنٹ آثوریٹی کے افسران ہوں ان کے ڈی جیز ہوں ان کے لائف اسٹائل انسالوں کے اندر اور ایسے بند لگائے کہ وہ جوتا بھی جو ہے دو لاکھ سے کم کنی پہنتے ہیں کپڑے بھی جو ہے ان کے لاکھوں روپے کی ہوتے ہیں لائف اسٹائل ان کا چینج ہو گیا ہے گاڑییں ان کی چینج ہو گئی ہیں بہت سارے لوگوں کو ملک ریاض نے پالا ہوا ہے رکھا ہوا ہے بے شک وہ پوسٹ پر ہیں نہیں ہیں آپ کو تو پتہ یہ ملک ریاض جس کو چاہتے ہیں پال لیتے ہیں سمحال لیتے ہیں اور کھل کر برملا کہتے ہیں کہ اس ملک میں رشوت کے بغیر بھتے کے بغیر سسٹم کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا تو وہ ہر ادارے کے بندے کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بڑے بھرپور انداز میں رکھتے ہیں اور انہوں نے یہ بنائے بھی لیکن بہرحال جو چیز بنی ہوئی ہے میں اس کے حق میں ہوں بہریہ ٹاؤن جس طرح بنا ہوا ہے جس طرح بھی بنایا پاکستان میں جو بھی سسٹم ہے سسٹم سسٹم سنہ حکومت میں بھی ایک سسٹم چلتا ہے سسٹم اس سسٹم کہتا ہے سارے کام ہو جاتے ہیں تو ملک صاحب نے بھی جس طرح سے کام کیا پیسے دیے لیے کچھ بھی لیکن انہوں نے بنا لیا اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوکل سندھی ہیں جن کے گاؤں ہیں جن کو بہت عرصہ بعد یہ خیال آیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی اور قوم پر اس میں کود گئے ہیں اور وہ رائٹس کی بات کر رہے ہیں رائٹ کا حل نکالنے کے دو طریقے بہریہ ٹاؤن نہیں رہے گا یہ بہریہ ٹاؤن رہے گا ان لوکل سندھیز کو جن کے گاؤں ہیں ان کو وہی قیمت ادا کی جائے گی جو ملک ریاض ان پلوٹ کی قیمت عام لوگوں سے لے رہے ہیں عام لوگ اس سے اس قیمت میں خرید رہے ہیں یہ میکنزم ہو سکتا ہے اور قوم پرستوں کو معافی مانگنی چاہیے معافی مانگنی پڑے گی نہیں تو پھر بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کنارے بازی آپ کا معاملہ ایک کاروباری آدمی سے آپ کا معاملہ ایک سیٹھ سے آپ کا معاملہ حکومت سندھ سے حکومت سندھ نے آپ سے کہا ہے ان کے لوگ آپ کے ساتھ ملوث ہیں یا نہیں ہیں ان کے سیاسی لیٹرشپ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ الگ ساری معاملات ہیں لیکن کسی سیٹھ سے کاروباری معاملات کی بنیاد کے اوپر پیسے کے معاملے کے اوپر پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا کسی طور ٹھیک نہیں ہے اور اس کو کیش کرنا اب انڈیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں انڈین چینلز پر یہ باتیں چل رہی ہیں انڈیا اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے سندھو دیش کے نعرے لگ رہے ہیں مودی کے پوسٹر چل رہے ہیں کہ ہمیں مدد چاہیے وہ ٹھیک پوسٹر نہیں ہے یہ فیک نیوز ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ چل رہا ہے کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ سندھو دیش کے جو لیڈران ہیں لوگ ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مدد چاہیے مودی کی خطرناک باتیں خطرناک چیزیں ایک سیٹھ کے ساتھ معاملہ کس طرح سے ہوگا اب آتا ہوں میں اندر کی بات کی طرف اندر کی بات یہ ہے کہ ملک ریاض ہر معاملے پر ڈیل کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ معاملہ انہوں نے کروایا ہے یا ان کے دوستوں نے کروایا ہے یا جو الگ سیپریٹ بیریہ کے اندر ایک پوری پاور رکھتے ہیں ان لوگوں نے کروایا ہے بہرحالی جو بھی ہوا ہے اس کے اندر نقصان اور فائدے والا جو سینیریو تھا جو شروع کے تین دن میں تھا وہ اب چینج ہو رہا ہے ملک ریاض اس میں پھس رہے ہیں سندھ گورنمنڈ اس کے اندر پھس رہی ہے بری طرح پھس رہی ہے قوم پر از بھی اس میں پھس رہے ہیں جو اصل وارث ہیں جن کو تکلیف ہے جو کہ بیسکلی اس گاؤں کے رہنے والے ہیں جن کے زمین پر غاصفانہ قبضہ کر کے ان کو آنے بانے کے اندر وہ کئی اکڑ بیس لاکھ روپے اکڑ یا دس لاکھ روپے اکڑ یا پچیس زار روپے اکڑ زمین خرید لی گئی اور اس کے بعد ایم ڈی اے نے اس کے کاغذات بنا دی اور بہریہ کو دے دی یہ جو معاملہ ہے جو لوکل جس سے بہت لوکل سندھی جس کے گاؤں ہیں اس کی زندگی پر جو اثر آیا ہے جو اصل مسئلہ ہے جو پین ہے اس کی تکلیف تو میرے خیال ہے ہر پاکستانی کو ہوگی آپ کو بھی ہوگی مجھے بھی ہے سب کو ہوگی کراچی والے ہوں لہور والے ہوں پشاور والے ہوں سب کو ہوگی کہ یہ کونسا طریقہ ہے آپ نے اربو کھربو روپے کی زمین بیج دی اور جو لوکل آدمی ہے اس کو آپ نے بیس ہزار روپے اکڑ دیا پچیس لاک روپے اکڑ دیا اس کو پتہ ہی نہیں جلا کیا ہوا اس کے ساتھ اور آپ نے اس کے گاؤں کے گاؤں لے لیے تو معاملہ آواز یہ اٹھانے چاہیے کہ جو لوکل وہاں کا رہنے والا سنتھی ہے جس کے گاؤں ہیں جو معصوم لوگ ہیں ان کو بھرپور قیمت جو قیمت دی جا رہی ہے اس وقت جس قیمت میں دیے جا رہے ہیں پلوٹس یا بگ رہے ہیں اسی قیمت میں یا اس سے ملتی شلتی قیمت کے اندر ان گاؤں والوں کو بھی دیا جائے ان کو آباد کیا جائے ان کو سٹل کیا جائے ان کے اندر جو اندر ان میں وہم آیا ہے یا ان کو غصہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے ملک ریاض انڈر پریشر ہیں سندھ گورنمنٹ بھی انڈر پریشر ہیں وزیراعالہ صاحب نکل گئے ہیں پاکستان سے باہر پہلے بھی نکل گئے تھے بہت ساری کیسز ہیں ان کے اوپر کئی کیسز ہیں ان کے اوپر اور ہمیشہ گرفتاری کے وقت وہ یوں کر کے بچ جاتے ہیں پھر بات آتی ہے کہ وزیراعالہ کون بنے گا تو پھر ناصر شاہ کا نام آتا ہے ناصر شاہ صاحب اس زفعہ پھر کیوں کے اندر ہی ہیں ناصر شاہ ہیں تو شاہ سی ایم ہوتا ہے تو سی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہوتا ہے تو ناصر شاہ اس وقت بہت زبازہ پوزیشن کے اندر ہے اگر مراد علی شاہ واپس نہیں آتے ہیں کہہ کے کہ تو گئے وہ ایک ہفتے میں آ جاؤں گا لیکن اگر کیسز باہل چینج ہوتا ہے اور ہمارے ادارے جو کام کر رہے ہیں جو انویسٹیکشن اس وقت کئی سارے ادارے کر رہے ہیں کہ تانے بانے کہاں سے ہیں پولیس حرکت میں کیوں نہیں آئی سسٹم کو کیوں نہیں پتا چلا معاملات اس طرح سے حل کرنے کی طرف کیوں نہیں گئے ڈائیلوگ والا پروسس کیوں نہیں ہوا یہ جلوس آ رہا تھا اس کو روکا کیوں نہیں گیا یہ بہت سارے سوالات ہیں اور اس میں کون کون شامل رہا کس کی کالز میسیج یہ وہ وہ تو منٹوں میں معلوم ہوتا ہے سٹم اتنے پیارے پیارے مزیدار بنے رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گی خیر بہریہ کا مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا زیادہ بہران کے طرف جا رہا ہے اور بہران کے طرف جا رہا ہے بس مشکل یہ ہے کہ جو لوکل سندھی ہیں ان کا مسئلہ حل ہو اور جن عام پاکستانیوں نے پیسہ لگایا ہے پلوٹ لیے ہیں فریٹ لیے ہیں ان کا پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا اس کا پیسہ سنگرمنٹ دے گی اس کا پیسہ کون دے گا یا یہ معاملہ کسی دریقے سے حل ہو جائے گا تو ان کے اگر قیمت ایک کروڑ روپے تھی کسی چیز کی تو اس وقت وہ چالیس لاکھ کے اوپر ہے پچاس لاکھ کے اوپر ہے اور مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے ہوتی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں اس کا حل کیا نکلے گا لیکن بارال سزائیں ان لوگوں کو لازمی طور پر ملنی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے لگوائے اور اس موڈ کے اندر اس ساری مہم کو لے کر آیا جو کہ کمرشل موڈ ہے کمرشلی پیسے کے معاملے میں یہ نعرے لگنا ان کے خلاف انصداد دہشتگردی ایک کے تحت مقدمات میں چلنے چاہیے لیکن بنیادی طور پر جو لوکل سندھی ہے جس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے اس کو معاوضہ ملنا چاہیے اس کو عزت ملنے چاہیے اس کو رسپیکٹ ملنے چاہیے اس کو اونرشپ ملنے چاہیے یہ اس کی جگہ ہے اس کو وہ عزت رسپیکٹ دلوانا عدلیہ کا کام بھی ہے اداروں کا کام بھی ہے حکومت کا کام بھی ہے میڈیا کا کام بھی ہے سیاسی جماعتوں کا کام بھی ہے اور اس سیٹ کا کام بھی ہے جس نے ہزاروں کی چیز لی اور کروڑوں میں بیچی پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ بحری ایک سے متعلق اور پروگرامز بھی آپ کے سامنے لے کر آوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات